ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ اکرام مسلمان تھے ایمان فالے تھے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہے تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا کسی کی بھی گردن پر تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے ہاں بھی کلمہ پڑ دے گا دوستو اس ویڈیو میں آرزو کازمی انٹرویو لے رہی ہے ایک بھارتی مولانا کا جو کی کافی کانٹو پر شیل اگر آپ نے اس کو ٹی بی پر دیکھا ہوگا تو ڈیفنیٹی آپ اس کی سوچ جانتے ہوں گے تو اس پر مطلب بہت ہی نیکسٹ لیویل کی نچلے درجے کی باتیں ہوئی ہیں چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو ریکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بات میں کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے بات پلیس شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا چاہے نہیں ابھی تک ہوں نہیں میں آپ کے نام سے جان پا رہا ہوں چونکہ میں آپ کی ہسٹری پوری نہیں جانتا آپ مسلمانیں آپ قرآن کو مانتی ہیں قرآن کو تو مانتی ہیں نبی کو بھی مانتی ہیں تو قرآن جس رائٹ کو مردوں کو دے رہا ہے اس کو انکار کیسے کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں ریفارمز ہونی چاہیے اسلام میں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے آپ جو کہتے ہیں کہ جنت ہم خدا کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو وہ بہتر ہو رہے ہیں راکھی تو نہیں باندیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں پھر آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ میرا نعوذ باللہ یا کسی کا بنائے ہوا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے حرف آخر ہے اگر کوئی اس پر انگلے انگشت نمائی کرتا ہے ریفارم کا مطلب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں اس چیز کو میں نہیں سمجھ با رہا ہوں ریفارم چیز کا نام ہے ریفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے جائز چیزوں میں اگر کوئی گنجائش ہے جائز چیزوں میں اگر کوئی گنجائش ہے تو اس پر مفتیان کرام بیٹھیں اس پر علماء کا ایک طبقہ بیٹھیں اور اس پر بات کریں اگر اس پر کوئی گنجائش نہیں مجتہدین پہلے زمانے میں تھے آج مجتہدین نہیں آج ہر آدمی آپ کی طرح میری طرح دین کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے دین کو اپنے مطابق چلنا چاہتا ہے دین کو اپنے مطابق چاہتا ہے کہ دین میری مرضی کے مطابق ہو میں دین کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاروں یہ سب سے بڑی کمی ہے جب ہم اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں اللہ کی بات بھی ماننی پڑے گی اور قرآن کی بات بھی ماننی پڑے گی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے چار شادیوں کی عورت کے لیے نہیں ہے تو پھر اس میں آپ ایک سوال یہ جوڑ دیں کہ صاحب میرے لیے کیوں نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں سمجھ لیجیے گا اس کو آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے گی جب ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک میں پانی دیتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں اس کے بعد میں پیر دھوتے ہیں اب آپ مجھے ایمانداری سے یہ بتائیے کہ ان چیزوں کے دھونے میں نجاست جہاں سے نکلتی ہے اس کا تو کوئی دخل نہیں ہے نہ اس جگہ کو دھویا گیا نہ اس جگہ کا کوئی تعلق ہے وضو کرنے میں مو دھویا ہاتھ دھویا پیر دھوئے اور وضو ہو گیا لیکن اگر ہوا نکل جائے یا ہم پیشاب کر لیں یا پاہانہ کر لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ تو بات اقل میں نہیں آتی کہ صاحب ہاتھ نے کیا قصور کر دیا بیشارے نے جو سردی کے وقت میں ابھی تو اس کو دھویا گیا تھا اس کو پھر دھونا پڑے گا واپس مو کو ابھی دھویا گیا تھا پھر اس کو دھونا پڑے گا واپس تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اقل کا نام نہیں ہے دین نقل کا نام ہے یعنی جو قرآن میں ہے وہی دین ہے اللہ کے رسول نے اور ایمہ مجدہی دین نے جو ہمیں بتا دیا کہ سام مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سردی کے وقت میں بلکل تھنڈے پانی سے وضو کیا اور آپ نے استنجا کر لیا پیشاب کر لیا پاخانہ کر لیا آپ کی ہوا نکل گئی یا خون یا پیپ نکل کر آپ کے جسم سے بہ گیا تو آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یہ مسئلہ ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا اگر ہم اس کو نہیں ماننے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کو نہیں ماننے ہم قرآن کو نہیں ماننے ہم حدیث کو نہیں ماننے پھر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے ہم مسلمان کتنے بڑے ہیں ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں اس پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا جو ہے وہ عقل نہیں ہے عقل تو بہت ساری چیزوں کو اپلائی نہیں کرتی اب دوسری چیز یہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو سب سے پہلے لخمہ یہاں آتا ہے یعنی ہماری ناک اس کو سونگتی ہے اللہ نے اس ترقیب سے ہمارے موں کو ناکوں اور آنکھوں کو بنایا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آئے تو ہم اس کو دیکھ کر سونگ کر اور زبان کے ذہقے سے سمجھ لیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اللہ نے یہ ترقیب بنائی ہے لیکن اگر کوئی آپ کے جیسا آدمی ہے میرے جیسا آدمی ہے کہے کہ صاحب ناک کا تو سونگنے کا کام ہے یہ یہاں کیوں ہے یہ تو یہاں بھی ہو سکتی تھی اس کو یہاں کیوں نہیں لگایا تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہماری عقل اس کو من کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اللہ نے بنایا ہے اب دیکھئے آپ لوگ کہتے ہیں بڑے دھڑالے سے کہتے ہیں تمتراخ میں آکے کہتے ہیں آپ لوگ کہ سام مرد عورت برابر ہیں کیسے برابر ہیں بھئی مرد عورت اگر مرد عورت برابر ہیں تو اللہ نے مرد کو مرد عورت کو عورت کیوں بنا دیا پھر سب کو مرد ہی بنا دیتا یا سب کو عورت ہی بنا دیتا یہ تو بڑی بےوقوفی کی بات ہے کہ سام مرد عورت برابر ہیں کیسے برابر ہیں بھائی اللہ نے مرد کے حقوق الگ رکھے ہیں عورت کے حقوق الگ رکھے ہیں شہر کے حقوق الگ ہیں بیوی کے حقوق الگ ہیں یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم تو برابر ہیں یہ الگ چیز ہے کہ قرآن میں اللہ نے عورت کو بھی اتنی ہی حق دیئے ہیں اگر شہر کو اللہ نے صلاق دینے کا حق دیا ہے تو عورت کو بھی کہا ہے کہ خلا لینے کا حق آپ کو بھی ہے اگر شہر امام کی اجاب و قبول سے پہلے تین آدمی جاؤ اور اس لڑکی سے اجازت لے کر آؤ جس لڑکی کا سب نکاح پڑھانے جا رہے ہو وہ راضی بھی ہے کہ نہیں یہ سارے حقوق اللہ نے عورت کو بھی دیئے ہیں یہ کہہ دینا کہ صاحب عورت مرد برابر ہیں میں سمجھتا ہوں اس آدمی سے بڑا ٹی وی پر آ کر آپ نے کہہ دیا کہ کتوں کے ساتھ بلیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ پھر میں آپ سے کہوں گا جیسے میں نے آپ کو ایک میسیج کیا تھا کہ آپ دین کا اور مسلمان کا مزاق اڑانا چاہتی ہیں اور آپ اڑا رہی ہیں میں مزاق نہیں اڑا رہی ہوں یہ سچی باتیں ہیں یہ ریکارڈ پر موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں عورتے کتے ویڈیو کے ساتھ نہیں پکڑی جاتی میں نے تو نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا میں نے تو نہیں کہہ رہا ہوں میں اس قسم کی ویڈیو دیکھتا ہوں آپ کہاں پہنچ گئی پھر آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا یہ آپ کے ذہن کی حقاسی یہ آپ لیکن یہ آپ کے ذہن کی حقاسی ہے کہ آپ کا ذہن کہاں تک جا سکتا ہے میں نے نہیں کہا کہ میں نے کوئی ویڈیو دیکھتے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت بھی غلط کاموں میں پکڑی جاتی ہے مرد بھی غلط کاموں میں پکڑی جاتی ہے کر سکتی ہے کر سکتی ہے لیکن میں آپ سے یہ کر رہی ہیں کر سکتی نہیں کر رہی ہیں محترمہ کر رہی ہے دانس بار کھلے ہوئے ہیں سوایفوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں سوایفوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں بازار ہیں باقاعدہ اس کام کے آپ اونلائن چلے جائیے آپ کو دسترہ کے اوفر مل جائیے مولانا صاحب کر رہی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مولانا صاحب آپ کیوں پاکدامن ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیوں گالی دینا چاہتے ہیں میں کسی کو گالی نہیں دینی آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بھی گالیاں دی مولویوں کو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بھی گالیاں دی مولویوں کو اور خاص طور سے نام لے کر آپ نے مولانا صاحب جمیل کو کہا آپ ماف کیجئے گا ایسی باتیں ایسی بھی شو میں PRP کے لیے مت کیجئے یہ صرف PRP کے لیے آپ ستتے ہیں آپ جواب کیجئے آپ لوگوں کو گالی دینا آپ لوگوں کا پیشہ ہے میں نے کون سی گالی دیئے یہ گالی دی رہے ہیں میں نے کسی عورت کو نہیں د 주고 نہیں دیکھا کسی کو میں نے نہیں دیکھا آپ قسم کھا کر کہہ سکتی ہیں میرے بچوں کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہیں میرے بچے نہیں ہیں باپ 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 ب یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی محلاؤں کو جو رائٹس ملتے ہیں اس کے بارے میں اور باپ سلام سکتے ہو مولانا صاحب سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں آخری مگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو سوال کا آنسر نہیں ہے تو سیڈی بات ہے جو قرآن میں لکھا ہے وہ قرآن سمجھتے ہو تو مسلم ہو تو مسلمان نام سے مسلمان لگتی ہو اس طریقے کہ آپ کو آنسر ملیں گے ان مولانا سے آپ اس سے زیادہ اور ان سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے یہ final truth ہے مولانا کے بارے میں آپ کو بتا دوں مولانا کا ایک بہت controversial بہت ہی زیادہ controversial بیان تھا کس topic کو لے کر رام مندر جہاں پر بنایا اس کو لے کر انہوں نے بولا تھا جس دن مسلمان کی حکومت آئے گی اس country میں انڈیا میں ہندوستان میں اس دن ہم رام مندر کو توڑ کر پھر سے بابری مسجد بنا دیں گے اس طریقے کا بیان ہے ان کا دیکھ سکتے ہیں آپ ان مولانا کے بارے میں اگر ان سے population control پر بات کرو تو ان کو سیدھا مسلم مسلم کاٹ دیکھتا ہے ان سے آپ کچھ بھی بات کرو دوستو triple تراغ یہ وہ سب یہ سب against میں بولتے ہیں ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہے وندے ماترم کو تو چھوڑی ہے یہ تو راستگان پہ بھی آج کل کھڑا ہونا انہیں بند کر دیا ہے ان سے ان کا دھنم برسٹ ہو جاتا ہے پتہ نہیں ان کو کیا مطلب نکالتے ہیں یہ لوگ تو ان سے مطلب ان سے اگر بات کرنا بھیس کیا کہ بین بجا رہا ہے بس ان کو بس کیا کرو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ یہ لوگ نہیں سکنے والے ہیں یہ لوگ ایسی جیئیں گے اور ان کے جو اگر ان کے سننے والے ان کے سننے والے میں سے ماللو سو میں سے دو کا بھی برین بوس ہو گیا تو وہ اس طریقے کی سوچ رکھیں گے وہ سب ٹھیک ہے اگر آپ اس طریقے کے بیان دو گے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو رام مندر کی جگہ بھر سے باوری مسجد بنا دیں گے تو اس سے جو ان کے اگرینسٹ والے لوگ ہیں جو رام مندر کے سپورٹر ہیں ہم ہندو ہیں ان کے دماغ میں کیا اثر پڑے گا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو یہ کل ملا کے اس طریقے کے بیان بہت زیادہ مطلب ہام فول ہیں سوشائیٹ سوشائیٹی کے لئے جائے وہ کسی بھی کمیونیٹی کی اور سے دیے جائے تو سمجھ جائیے دوستو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور اس مولانا کو لے کر آرزو کازمین کو ایکسپوس کر رہی ہیں لیکن یہ نہیں سو دھرنے والے ہیں آرزو بہت زیادہ اپنی اینرڈی ویسٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ اپنا جو سمجھ دی رہی ہیں تو گئیز آپ کو کہہ لگتے ہیں اس ٹوپک کو لے کر پلیس کومنٹ شکشن بھی رائے لیش آل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں جب